موسیقی بڑا زیادہ ایکٹیو ہے اور یہ سوسائٹی فار کشمیر انہوں نے یہاں پی ارین کی ہے جو ٹی پارٹی ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چائے بھی پھی رہے ہیں چائے کا مزہ بھی لے رہے ہیں جس طرح ہماری پاکستان آرمی نے پاکستان ائر فورس نے ابھی نندن کو جو مزہ دیا تھا چائے کا وہی مزہ ان کو بھی آ رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو ہماری پاکستان دلیر آرمی ہے اور پاکستان ائر فورس اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا والے بھائی جو یہاں پر آ کے کوریج دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی آرمی کے حوالے سے تو یہی کہ ہم جو پینسٹ اور اکتر کا جنگ اور کرگل کا جنگ میں ان کا موتوڑ جواب دے چکے تھے مگر اس ٹائم کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے تو اس کے برکست جو آج کے ستائیسوہ دن کے جو پچھلے سال انہوں نے بالاکوڑ میں ٹیک کیا اس کے بعد ان کو جو موتوڑ جواب دیا ان کا پورا ایک میک ٹوئنٹی اس کا ہم نے ایک کب چائے سے جواب دیا اس کے مطلب ان کی اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ ایک کب چائے بھی مہرحال ہم نے کہا کہ چلو ایک کب چائے ان کو پلا دیتے ہیں جوان طبقہ موجود ہے ایک کثیر تعداد میں تو ہمارے ساتھ بزرگ بھی موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے جو انڈیا نے بزلانہ کاروائی کی تھی اور پاکستان آرمی کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہم سلح واجب پاکستان اور فضائیہ کے جوانوں کو اور اس جوان کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس نے ساری قوم کا سارفقر سے بلند کیا بات یہ وہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بارتی ظلم اور بربریت ہے اس سے بردہ اٹھانے کے لیے دنیا کو جو ہے وہ بارت نے جو آئے روز اپنا ایک ڈرامر جایا ہوا تھا یہ پاکستان کی طرف سے ایک ایسا اور برپور جواب تھا کہ جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ بھائی پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے آج ہم یہ جو چائے پی رہے ہیں یہ وہ انڈیا کے ان لوگوں کو یا ان جاریت پسندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پورا منہ جب ہوج اور عوام نے ایک جنگی قیدی کو جس نے پاکستان کی زردوں کی خلاف عرضی کی تھی اس کو بڑے بائیزر اور ایترام کے ساتھ واپس کر کے یہ بتایا کہ دہشتگرد پاکستان نہیں وہ بارتی بنیا ہے جو مقبودہ کشمیر کے عوام پر ظلم و تسجد کے پاہر توڑ رہا ہے میر پور ازاد کشمیر میں جو سوسائٹی فار کشمیر ہے ان کے حوالے سے یہ نوجوان موجود ہے اور انہوں نے یہ ٹی پارٹی جو ابی نندن کو ہماری پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورس نے گرایا تھا اور اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا تھا تو انہوں نے یہاں پہ یہ پارٹی ارینڈ کی ہے تو پاکستان آرمی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے جو ہماری دلیر آرمی ہے اور پاکستان ائر فورس کے بارے میں پاکستان آرمی تو ہماری جان ہے اور پاکستان آرمی نے میشہ شابت کیا ہے کہ جو بھی پاک وطن کی طرف مہلی آنگ سے دیکھے گا اسے جواب دیا جائے گا قرارہ اور پاکستان آرمی نے الحمدللہ ہر بار دشمن کو ایک پیغام پنچایا ہماری افواج حسن صدقی جیسا شیر جو فادر آف انڈیا بھی ہے اس نے انڈیا کے تیارے گرائے اور ابنندن کو پکڑا تو ہم نے ان کے ساتھ اس میں سلوک بھی کیا ہم تو جیسے معاہدوں پر پبند ہیں لیکن ہم نے دشمن کو پیغام پنچایا جو بھی پاکستان آرمی تھا اس سوالے سے بھی آپ جوڑا سکتا ہے لیکن پاکستان آرمی تو ہماری جان ہے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد جو انہوں نے بلسلانہ مظاہرہ کیا ہے اور کشمیر میں گسنے کا کشمیر میں دیشت گردی پھلانے کا اس سلسلے میں پاکستان نے برکر اپنا کردار دا کیا ہے اور ہم پاکستان کی آرمی کو خراج و تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا ساسا ہے کہ جو نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری راتوں کی نیتیں اڑ جائیں جی بالکل چاہے زبردست قسم کی بنی ہوئی ہے اور جو ہماری پاکستان ایرمورس تھی اور جو پاکستان آرمی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کی چائے بنا کے تقبی نندن کو پلائی تھی کامیرہ مین عمر شہزاد کے ساتھ نمائندہ خاصل سید مسعود الحسن اے آئی اے جے کے لیو بھیر بڑھ ازاد کشمی ہے موسیقی